جدھر جاؤ مسجدوں میں جاؤ کرونا ہے مندروں میں جاؤ کرونا ہے اگر کئی باہر کتاب کافی کچھ بھی لینے جاؤ وہاں کرونا ہے ریلی ریلی کرتے ہیں وہی نہیں کرونا سب وہ ریلی سب آرام سے ہو رہا ہے پانچ کلو دیتے ہیں تو بیس کلو پانچ کنٹل در بھی لے تو لیتے ہیں کھیتوں سے اس کو ٹھیک ہے پانچ سال میں کیا کیا ہے انہوں میں پانچ سال میں نہیں ہو پائے تو دس میں کیا ہو جائے گا دا انڈین خبر سچ آپ کے سامنے موشکر آدھاب میں رزان ساری اور آپ سبھی کا سواگت ہے دا انڈین خبر پر لگا تار اتر پردیش کا چونہوی کبرج میں ہے تو کچھ ودیارتیوں سے بھی ہم نے بات کی تو ایک اور ودیارتی ہمارے ساتھ ہے چوتہ چرن ختم ہو چکا ہے پانچ سوہ چرن جو ہے ستائیس فروری کو ہونا ہے ایک سٹھ سیٹو پہ بارہ زلو میں تو آئیے بات چیت کرتے ہیں کہ بچے ودیارتی اس پورے چونہوی پرگریہ کو چونہوی کس طرح سے دیکھ رہا اور وہ کس طرح سے سمجھتے ہیں پورے مام ڈاد کو کیا نام ہے آپ کا مہرے نام فیس خان فیس خان سے ہے تو کون سی کلانز پڑھتے ہیں میں ایٹ میں پڑھتے ہیں تو کیا لگ رہا ہے جو چونہو چل رہا ہے پلس اسکول بھی کھولے ہیں لگتار کہا جا رہا تھا کہ کرونا ہے مگر چونہوی اس طرح کا بھیڑے تو کیا دیکھتے ہیں پورے سسٹم کرونا تو چل لیا ہے دیکھو میں سرکار تو کلی سیدوں کی بنانا چہرہ ہوں دو سالوں سے اسکول میرے بند ہیں ٹھیک ہے جدر جاؤں مسجدوں میں جاؤ کرونا ہے مندروں میں جاؤ کرونا ہے اگر کئی باہر کتاب کچھ بھی لینے جاؤ وہاں کرونا ہے سب دکانے بند رہتے ہیں تو ہمارے لوگوں کی پڑھائی سہی سے ہو نہیں پا رہی ہے سہی سے ہو نہیں پا رہی ہے تو کرونا کب کالے میں لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ کرونا کرونا ہے تو ریلیوں میں نہیں ہم اگر اسکول میں ہے اسکول میں مندروں میں مسجدوں میں سب کہیں کرونا ہے باقی جگہ پہ نہیں ہے اپنی ریلی کرتے ہیں وہیں نہیں کرونا سب وہ ریلی سب آرام سے ہو رہا ہے یا باقی جگہ پہ کرونا پھائی رہے ہیں چوتھا چونہ چونہو ہو گیا پانچ با بانکی ہے تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے کیا لگ رہا ہے کیا بدلاؤ ہے کیا چیزیں بدلاؤ یہ ہے کہ یوگی باوٹ جائیں گے جیسے دو کی سرکار بنے گی تو یوگی بابا کا کام کائسے اچھا نہیں رہا کرتے ہیں کیا کیا کس طرح کیا کیا ہے کیسان بائی لوگ ہمارے جاتے ہیں کھٹوں میں جاتے ہیں رات میں جاتے ہیں وہ گائے کارتے ہیں یہ وہ سب کرتے ہیں بہت پرسانی پانچ کلو دیتے ہیں تو بیس کلو پانچ کنٹل در بھی لے تو لیتے ہیں کھیتوں سے ہمارے تو یہ مددہ ہے یہ مددہ ہمارے سارے بدلاؤ ہوا ہے ہم بدلاؤ ہونے چاہئے آمی شاہ نے کہا کہ بارویے پاس کر کے انٹرمیڈیٹ میں جائے گا تو لیپٹوپ ملے گا تو اترپادیس میں اسا کوش سسٹم ہے کی باروی کے بعد انٹرمیڈیٹ نہیں یہ تو سب جھونٹ بول لیں جب انٹر کر چکے تو بارویے میں انڈومیشن کیوں لیں گے اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ ہم انٹر سب ہی بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ انٹر کراؤں کرو انٹر پاہر کرو اس کے بعد باریو میں انڈیویشن لو اس کے بعد ہم آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے یہ سب دیں گے یہ تو جھونٹ بات ہے جھونٹ بات ہے تو مجاک چل رہا ہے پورا پردی یہ سب مجاک چل رہا ہے تو اکھلے شیادہ کو کیسے دیکھا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اکھلے شیادہ وہ بہت اچھی طریقے سے ان کے میں کبھی ہم کرونا نہیں ہے نا اسکول بند ہوئے تھے وہ ان کے سرکار اچھی چل رہی تھی اکھلے شیادہ 2017 میں تھے تو اس وقت لیپ ٹاپ پغیرہ بانٹے تھے تو کیا لگ رہا ہے کہ لیپ ٹاپ ملے بھی تھے کی فرجی تھے سب نہیں اکھلے سے ابھی کے سکرار تھے تب تو ملے تھے اب نہیں ملے ابھی نہیں ملے تو اس بار کیا بدلاؤ کر رہے ہیں ہاں بدلاؤ کر رہے ہیں یہ جو لگتار کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہ سے ویدیارتی ہے تو کیا آپ لوگ اسکول میں بھی جو نفرت ہے ہندو مسلمان کے باٹنے باٹنے کا کام اسکول میں سب چیز چلتا رہتا ہے کچھ ایسا کچھ ہوتا ہے اسکول میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اسکول ٹھیک ہے اسکول صحیح ہے تو اس وقت آپ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بدلاؤ کر رہے ہیں ہاں ہاں بدلاؤ چاہ رہے ہیں ہم لوگ بھی چلیے کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام سورف کمار سورف کمار ہے تو سورف جی کیا کرتے ہیں ہم تو ایسے فارما سسٹ کیے ہیں نہیں وہ اصل میں ہمارا جو ہے ریجلٹ نکل گیا ہے اور اسے سرکار میں ہماری جوائننگ نہیں ہو پائی ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے کئی بار لکھنو میں جا کے جنتہ دربار میں ان کو اپیل دی وہاں پہ ہم لوگوں نے لیٹر دیا کئی بار کم سے دس بارہ بار لیکن آج تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اور دسمبر میں جوائننگ ہونے والی تھی پھر بھی جو ہے ابھی تک نہیں ہوئی جائننگ چاہتے ہیں کیا لگ رہا ہے جو چوتھا چرن ختم ہوگے تو پانچھا چرن میں کیا امید ہے کس کی سرکار لارے ہیں ویسے تو ہماری سمجھ سے سرکار جو ہے اکھلے سیادو کی ہونی چاہیے کیونکہ ہم لوگوں نے بہت امید لگائی کہ نوکری مل جائے گی لیکن آج تک جنتہ دربار میں کئی بار ہم لوگوں نے لیٹر دیا لیکن پھر بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی کہ ایک بار ہم کو لگے کہ جو ہے فارماسیسٹ بھرتی ہونی چاہیے یہ جو دلی میں گازی آباد میں ساڑھے چار چار لاکھ کے بڑے بڑے پوسٹرز بینر لگے ہوئے ان کی کیا سچائی ان کی کیا سچائی ہے اب ہمارے ہاں تو ہم لوگ جانتے ہیں کئی سال سے لگے ہیں ہم نہیں لگ پائے تو دوسرا کئی سے لگ جائیں گے ساڑھے چار لاکھ کتنے ہو گئے بہت ہوئے مگر بینر پوسٹر بہت جگہ پر آرے وہ تو سب فرجی کا ہے بابا جی کہہ رہے ہیں کہ پورا پردیش کا جو ہے سسٹم ٹھیک کر دیا انہوں نے مطلب گنڈا گردی ختم ہے آتنگوادی ختم یہ سب کیا مدد ہے اتر پردیش میں آرے گنڈا گنڈا کرنے والے کون ہے گنڈا گردی آرے ایسے تو تھوڑا وہ چلتا ہے رہتا ہے بھائی اس بار لگتا ہے کہ اکلیش یادب آ جائیں گے آہ لگتا تو ہے چلی دھنے والے کیا نام جی جاپتا ریویندر کمار جی ترمیندر کمار جی تب کس کو لا رہے ہیں چوتھے چرن کے بعد چوتھے کیا چوتھے میں بھی سبہ سرکار بنے گئے تو اکلیش یادب کہہ دیا تھے کہ چوتھے میں بنا لیا تو سکشم ہے بنانے میں ہاں پورا سچم ہوں گے تو یوگی جی کا پانچ برش کیسا رہا ہے پانچ برش یوگی جی کا کیا رہا کچھ نہیں رہا سپھیل ہوا پانچ پیروں کے جانوار انہوں نے چھوڑ دیئے کسانوں کے لیے ایک دن اگر ان کو کر دیا جائے یوگی جی کو یا موہدی جی کو کمالب کھیت میں رات کو پانی لگانا ہے تو میں ہزار روپے دوں گا میرے کسی گاؤں میں کسی بھی بیکتی پانی لگا دیں بہت پریشانی بڑھ گئے سانوں کو گہرے ہوئے رات کو جاتے ہیں سردی اور گھرمیوں میں ٹھیک ایسی میں لیٹے ہیں کسانوں کے کوئی سنوائی ہے کہیں پر یہ انہوں نے کہا کہ دس مارچ کے بعد پورا چیز ٹھیک کر دیں ابھی تک کہاں رہے پانچ سال تک ملک گھومتے رہے کیا کرتے رہے پانچ سال نہیں مگر انہوں نے کہا دس کو ٹھیک کر دیں آرے دس کو ٹھیک ہے پانچ سال میں کیا کیا انہوں نے پانچ سال میں نہیں ہو پا ہے تو دس میں کیا ہو جائے گا چونہوی جملہ لگ رہا ہے اکھلیش یادو پرچند محمد سے آنا چاہیے اور آ رہے ہیں لگاتار پورے اتر پدیش کے چونہوی کوریج پر ایک ویدیارتیوں سے بات کیا اور ایک جو ہے بیروزگار یوبا سے بات کیا لگاتار جو روزگار روزگار کا چل رہا ہے اس کی سچائی کیا ہے دھر اتل پر تو وہ لوگ بتا رہے ہیں لوگ اس مدے پر بات چیت بھی کریں گے کیا نام ہے آپ کا اومن آرشیب آسیم تو کیا لگ رہا کس کی علاہ ہے سرکار اکھلیش یادو اکھلیش یادو پیٹرول سو روپے ہو گیا تو یہ مدہ ہے ووٹر کے لیے بھائی مہنگائی تو ہے ہی ہے بھائی مہنگائی جو ہے اکھلیش کی سرکار آئی تو لگاتار پورے اتل پردیش کو چناوے کوریش پہ چوتھا چرن ختم ہے پانچوہ جو ہے ستہائیس کو ہے آیودیا سے لے کے امیٹھی ترکھے ایک سٹھ زیلو ایک سٹھ ویدان سبت چیتر میں بارہ زیلو میں آپ دیکھنا آئیے کہ سرکار کس کی بنتی کیا بنتی ویسے اکھلیش یادو کہہ چکے ہیں کہ چوتھے چرن میں ان کی سرکار بن گئی آپ سچائی کیا ہے وہ تو بتائیں گے رضا انساری کی ریپورٹ دا انڈین خبر کے لیے جڑتے دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ دھنے بات دا انڈین خبر سچ آپ کے سامنے